امیرکا یوزیر میں آئیوجت پرتیوگتاں میں نیرز نے پہلے ہی پریاس میں اٹھاشی دسملہ 49 میٹر کی دوری تے کر فائنل میں جگہ بنائی پرتیوگتاں کا فائنل مقاولہ ربیوار کو ہوگا بھارت کے ہی رویتی آدھوی فائنل میں بنا چکے ہیں جگہ بھارت کی اندورانی پہلے ہی میلہ ورگ کے فائنل میں جگہ بنا چکی ہیں اس پرتیوگتاں میں 24 سال کے نیرز کی علاوہ 34 انی ایتھلیٹ شامل ہوئے تھے سبھی کو دو گروپ میں رکھا گیا تھا نیرز پہلے گروپ میں تھے اور روہت کو گروپ بھی میں رکھا گیا تھا نیرز نے اپنے کریر کا تیسرا بیسٹ تھرو کرتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی ہے نیرز اور روہت سعید کل بارک ہلاڑیوں نے جیبلن تھرو کے فائنل میں جگہ بنائی ہے چیک گھڑ راجے کے جاکوب وادلیچ نے بھی پہلی ہی کوشش میں چوپڑا کے پریوار اور گاؤں میں خوشی کماؤں ہیں اور اب سبھی کل کا انتجار کر رہے ہیں اور سبھی امید کر رہے ہیں کہ دو بارا پھر بیدیشی دھرتی پر نیرز چوپڑا اپنے دیش کا نام روشن کرے گا اور گولڈ میڈل اپنے دیش کے نام کرے گا دیکھیں اس کی تیاریوں کے چلتے ہمیں امید ہے کچھ انکچھ اچھا ہی کھلے گا وہ اور اپنی بیشٹ پرفورمیس دے گا کیا لگتا ہے ایک بار پھر دیش میں گولڈ میڈل آنے والا ہے بیدیشی دھرتی پر پھر سے نام روشن ہونے والا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے یہ موسم کے اوپر ہوا کے اوپر اور دن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کی اس کی پرفورمینس کیسی رائے گی آپ کو کیا امید لگتے ہیں گولڈ آئے گا یا کچھ اور آپ کو امید لگتے ہیں ہم تو امید اچھی کریں گے اس میں دو کوئی دور آئے نہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلیئر کا دن کائسا ہے اور کیسا وہاں کا موسم ہے کیسے ہوا کا روک ہے وہ سارا کافی ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس دن کے لیے میرز ابھی تک بہت بہتر کھیلے ہیں انہوں نے پہلے ہی پیاس میں 88 جس میں لوگ کچھ میٹر کا بھالا پھنکا ہے کیا لگتا ہے کہ اولمپک کا ریکورڈ اس فائنل میں وہ توڑ دیں گے آسا کرتے ہیں ہم اپنی بیسٹ پرفورمنس دے اگر وہ بیسٹ پرفورمنس دے گا تو وہ ریکورڈ اپنے آپ ٹوٹی جائے گا بات ہوئی ہے نیر چوپڑا سے اس درمیان آپ کی کیونکہ میری میری کل پرسوں بات ہوئی تھی تو ٹھیک ہے اس کی تیاری اچھی چل رہی ہے خوش ہے اچھے من سے کھل لے گا بڑیا تیاری ہے پریوار میں بھی ایکسائیٹمنٹ ہوگی پریوار کے صدر سے بھی دیکھ رہے ہوں گی ہاں پریوار کے صدر سے ہمیشہ دیکھتے ہیں تو ایک اتھ سکتا تو بنی رہتی ہے بچہ کھیلتا ہے کیونکہ اب وہ ہمارا بچہ نہیں پورے دیش کا بچہ ہے نیشنل پروپرٹی ہے تو پوری دیش کی نگاہیں ہیں اور پورے دیش کی ہی دعائیں ہیں اس کے ساتھ ہمیں اسے پوری امید ہے تیاری کھڑیا کر رہا ہے اپنے مند سے کریار اچھا کھیل رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا کھیل ہے اپنی طرف سے اچھا کھیلے باکہ میڈل تو اس کی قسمت میں جیسا ہوگا وہ جگہ کیا لگتا ہے ایک بار پھر جو بیدیشی دھرتی پر دیش کا نام روشن کریں گے نیرہ چوپڑا امید یہ ہی کرتے ہیں کہ بیدیشی دھرتی پر بھی وہ اچھا کھیلے اور کوشش کریں گولڈ میڈل ہی آئے آپ جیسے ہمیں بھی پتا چلا جیسے وہ فائنل پر پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں سے بھی لوگ ملنے آ رہے ہوں گے کہ نیرہ چوپڑا ایک بار پھر بیدیشی دھرتی پر کمال کرنے والا ہے ہاں جی کافی ملتے ہیں آکے لوگ بتاتے ہیں اور ہم بھی اخباروں میں دیکھ لیتے ہیں ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں تو کھیلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اپنی جی جان سے کھیلتا ہے اچھا کھیل لے گا اور دیش کے لیے اپنا گولڈ میلٹ ہی لے کے آئے گا ہم نے پورا بشواس ہے اچھا نیمینٹ کرتا ہے وہ اٹھاڑ گھنٹ کا ٹائم اپنے مینٹ میں لگاتا ہے وہ اس کی پریکٹس بہت اچھی ہے ابھی کوالی فائی اچھا کریا اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑیا آگے پر یہ امید ہے اس میڈل میں اپنا ہی ریکارڈ توڑکا ہے اپنا گولڈ پرابت کرے آج جیسے اولیمپک کا مہن چواہ تھا اسی جگہ درکل یہاں پہ پھورے گاؤں نے دیکھا تھا دور دور سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے تھے کیا ایکسائیٹمیٹ روی باعر کو مہن چھونے والا ہے گاؤں میں اتنا ہی اوتھوسہ ہے جتنا ہی اوتھوسہ ہے جتنا ہولیمپک میں تھا ہوئی اوتھوسہ آج بھی گاؤں میں پر قرار ہے جتنے مس Feeling میں آتے ہیں so ڈوڈ وڈول اس کو بدا ہے دنے کے لیے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں